بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیت کے ساتھ میری سوشل میڈیو فیملی خیلیت سے ہوگی میں ہوں نیچروپیت اینڈ ہومیوپیت ڈاکٹر ڈاکٹر بلکیز آج میں آپ کو لہننگ لیبورٹیز فرانس کی ایک بہت زبردست دوائی کا ریویو دے رہی ہوں اور یہ دوائی تقریباً تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ ہر گھر میں بچے ہیں اور ہر گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اور ایک بیماری جس میں وہ بہت شائع فیل کرتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور بڑے ماں باپ کے ڈانڈ ڈپٹ ہوتی ہے اور وہ اگر دیکھا جائے نا پھر ان کا جو کانفیڈنس لیبل ہے نا وہ بھی تھوڑا ڈاون ہو جاتا ہے بزرگوں کے ساتھ مسانے کی کمزوری کی وجہ سے یورین کا نکل جانا بستر پر پشاک کر دینا اس سے کیا ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہے نا ان کو پاکی نا پاکی کا احساس رہتا ہے وہ بھی جو ہے نا بعض اوقات ایسا ہوتے یورین اتنے زور سے آتا ہے کہ وہ ہولڈ نہیں کر سکتے تو وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا آہستے آہستے معاشرے سے آئیسولیٹی ٹھوک جاتے ہیں مگر لہننگ لیبورٹیز فرانس کی پہترین دوہ ہے میلی فولیم سیون یہ آپ کو اس مرز سے نجات دینے میں اس مرز پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرتا ہے اور اس کا طریقہ استعمال بہت ہی آسان ہے اس پہ بچوں کے لیے بھی ڈوز لکھی ہوئی ہوتی ہے بزرگوں کے لیے بھی ڈوز لکھی ہوئی ہوتی ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سے ایسے ریزنز ہیں یا یہ دبا کن لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے یہ جو لہننگ لیبورٹیز کی سیون نمبر میلی فولیم کمپلیکس ہے اس میں خیال رکھا گیا ہے کہ کن بچوہار کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری یعنی مسانے کی کمزوری ہو سکتی ہے تو اس میں سائنس کیا کہتی ہے سائنس کہتی ہے بی ٹویل فولیٹ کی کمی کی وجہ سے تو بھائی اس میں جو اینا ریسرچ چیزیں داری گئی ہیں اس میں آپ پیٹ کا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر بدحضمی کی شکایت کی وجہ سے ہوتی ہے یا آپ کو داکتوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے مسانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسے ہوتے کہ مفلوجی ہو جائے یا مفلوج ہو جائے جسم یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہو یا پیٹ میں گیروں کی شکایت کی وجہ سے ہو کیوں؟ ماں باپ کیا کرتے ان شکایت کو نہیں دیکھتے لیکن بچوں کا جو ہے نا شام سات بجے کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ پانی بن بھائی نہیں خبر دار پانی نہیں پینا کیونکہ تم بستر پر پشاپ کر دو گے وہ پانی پییں گے بھی تو ایک نیچرل الارام ہوتا ہے ہر انسان میں وہ ان کو اٹھائے گا اور ان کو واش رو میں لے جانے کے لیے مدد فراہم کرے گا مگر یہ کمزوریاں ہوں گی تو ان کو پتا ہی نہیں چلے گا اور ان کا بستر پر پشاپ نکل جائے گا اسی طرح بڑی عمر کے افراد میں بھی اکثر یہ شکایت پائی جاتی ہے کہ پشاپ رکتا نہیں ہے اکثر کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یورین کے قطرے بھی آنے لگتے ہیں اس کے بہت سارے جو نا وجوہات ہو سکتے ہیں گردوں کی ناقص کا ادکردی ہو سکتی ہے شگر کی بیماری ہو سکتی ہے میدے کی کوئی بھی قسم کی شکایت ہو سکتی ہے پتھری ہو سکتی ہے سب سے بڑھ کر ذہنی دباؤ پریشانی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور یہ نہ سمجھے گے بچوں کو ہی پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں بڑوں کے بھی پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں اور اکثر بزرگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے زور سے کھاسے یا ہسے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر بزرگ یا بڑے لوگ یا کوئی بھی بزرگ نام ہو بڑے بھی نوجوان بھی میرے پاس بہت سارے ریپورٹ ہوتے ہیں بچیاں بھی آتی ہیں جو سترہ اٹھارہ سال کی ہیں وہ کہتی ہیں ڈاکٹر پیکیز جب ہم کھاستے ہیں یا اگر زور زور سے ہستے ہیں تو بھی ہمارا یہ نا پشاب جو ہے وہ خطا ہو جاتا ہے تو یہ ان سب کی بہترین دوائی ہے آپ اس کا استعمال ضرور کیجئے اچھا پرحیز لازمی ہے بھئی کھٹی چیزیں نہیں کھانی اور تھنڈی تاثیر کی چیزیں آپ کو نہیں استعمال کرنی اور لہننگ اپورٹیز کی عدویات کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے علامات ہیں تو آپ جو ہے نا استعمال کریں جیسے ہی آپ کے علامات جو ہے صحیح ہو گئیں آپ دو سے تین مہینے استعمال کریں آپ کے علامات انشاءاللہ دو تین مہینے میں صحیح ہو جاتی ہیں جو میرا تجربہ کہتا ہے اور طریقہ استعمال بہت ہی آسان ہے بیس کترے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں تین بار کھانوں سے پہلے استعمال کرنا ہے یا کھانوں کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنا ہے اور جو بچوں کے لیے ہے دو سال سے بڑے بچوں کے لیے جو ہے اس کے خوراک جیسے اگر بیس کترے ہیں تو آپ سات سے آٹھ کترے دن میں دو سے تین بار یا ان کی ایج کے حساب سے ہمیپیتک ڈاکٹر سے پوچھ کر استعمال کر سکتے ہیں جی ہے نا زبردست دوا اگر آپ کو جو میں نے علمات آپ کو بتائی ہیں چاہے وہ بزرگوں کے ساتھ ہو چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو چاہے نوجوانوں کے ساتھ ہو لہننگ لیبارٹیز فرانس کی ملی فولیم کمپلیکس L7 پہترین دوا ہے آپ کے اس مسائل کو حل کرنے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ یہ ریویو آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس دوا کا استعمال کر کے اپنے ان مسائل سے چھٹکارہ حاصل کریں گے فیڈ بیک کے لیے آپ میرے پیچ پہ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور لہننگ لیبارٹیز کے پیچ پر جا کر بھی اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں جیئیں اور جینے دیں اللہ نگبان اللہ حافظ